اسلام علیکم قائز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اوپو کے موبائلز کو کس طرح سے ہارٹ ریسیٹ کیا جاتا ہے اور میرے پاس موبائل ہے اوپو اے 3s تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہارٹ ریسیٹ میں کرنا چاہ رہا ہوں تو وولیوم ڈاؤن اور پاور بٹن ایک ساتھ ہمیں پریس کرنا پڑے گا لیکن اس کے لئے ہمیں موبائل کو آف کرنا پڑے گا پہلے تو چھلیے آف کر دیتے ہیں اوپ ہو گیا چلیں اب اس کو وولیوم ڈاؤن اور اس کے علاوہ جو سیکنڈ بٹن ہے پاور کا ان دونوں کو ہم نے تھوڑی دیر تک دبا کے رکھنا ہے ایک ساتھ کچھ سیکنڈ دبا کے رکھیں جب تک اوپو سامنے لکھاوان آئے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو دبا کے ہی رکھنا ہے یہ آپ کو انٹرفیس تک لے جائے گا جہاں سے آپ مطلب اپنے موبائل کو ریسیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آگیا کچھ موبائلز میں یہاں پر ٹچ کام نہیں کر رہا ہوتا موبائل کا تو ہم یہ وولیوم ڈاؤن اور اپ سے اس کو مطلب اوپر نیچے موب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر جیسے آپ وائپ ڈیٹا پر آئے تو سیلیکٹ کرنا ہے اس کو تو یہ پاور بٹن پریس کرنے پر آ جائے گا اس کے لئے آپ کو اوپو موبائلز میں یہ سیکیورٹی انہوں نے تھوڑی سی ہیوی کی ہوئی ہے کہ آپ کو اپنا پین کوڈ اس میں انٹر کرنا پڑے گا تو چلیں اب آپ کو ٹچ بھی دکھا دیتے ہیں کہ یہاں پر مطلب ٹچ بھی کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اکثر موبائلز میں یہاں پر ٹچ کام نہیں کرتا اور انٹر فیس ان کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے مطلب تو وہاں یہ وولیوم ڈاؤن اور ان چیزوں سے مطلب یہ بٹنوں سے اوپر نیچے کر سکتے ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب پریس ہو رہے ہیں یہاں پر تو اب یہ کچھ ٹائم لے گا وائپ ڈیٹا میں چلیں ویٹ کرتے ہیں یہ تقریبا چار سے پانچ منٹ لے گا وائپ ڈیٹا میں تو ویٹ کرتے ہیں اور جیسے ہی ہمارے ڈیٹا وائپ کر دے گا یہ اس میں سے تو اس کے بعد پھر ہمیں سیمپل اس کو ریپوٹ کرنا ہے اور یہ ڈیٹا فارمیٹ کر دی ہے اب سیمپل اس کو ریپوٹ کر دیں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب میں اس کو پاور آن کر رہا ہوں مطلب خود اوٹو ریپوٹ پہ گیا ہے ریپوٹ پہ کلک کرنے کے بعد تو یہ اب یہاں پر اس نے تقریبا پانچ چھ منٹ لیے تھے تو میں نے ویڈیو پاس کر دی تھی تاکہ یہ کہ بہت زیادہ مطلب لمبی ویڈیو نہ ہو جائی ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم موبائل ریپوٹ ہو چکا ہوئے تو سب سے پہلے اس میں کچھ بیسک سیٹنگز ہیں لائک لینگویج اور اس کے علاوہ آپ اپنی کنٹری سیلیک کر لیں کہ کہاں پر آپ اس کو یوز کر رہے ہیں سیٹ کو اور اس کے بعد اب یہ ایک ایرر دیا ہے اس نے کہ یا تو سیم کارڈ اس میں انٹر کرو یا پھر وائ فائ کے ساتھ کنیکٹ ہو موبائل تب جا کے بیسک جو کنفیگریشن ہے وہ ہوگی تو یہ ایرر آپ دیکھ سکتے ہیں اس سکرین پر تو چلیں وائ فائ کنیکٹ کرتے ہیں اب اپنا اور وائ فائ کنیکٹ ہو چکا ہے اب اس کے بعد گوگل اکاؤنٹ جی میل اکاؤنٹ مانگے گا اس کو اسکپ کر دیتے ہیں فیلاغ اب سیٹنگز آگئی فیسکوڈ اور پاسکوڈ یہ اسکپ کر دیتے ہیں بعد میں لگا لیں گے یہ پتہ نہیں کیا ہے اس کو کنچینیو کر دو اور تو اپ ڈیٹ اوور نائٹ یہ بھی کنچینیو آن ہی رہنے دیں یہاں ہم سیلیکٹ کر لیں گے سیٹ ایز آ نیو اوپو فون سیمپل گیٹ سٹارٹڈ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موبائل اپنی اوریجنل سیٹنگز میں آ گیا اطلب ٹوٹل ڈیٹا اس میں سے ریموو ہو چکا ہوئے اور اس کے علاوہ ڈیوائز کی سٹوریج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سسٹین جی بی ہے ٹوٹل لیکن ہم یوز کتنی کر سکتے ہیں سیون جی بی باقی اوپریٹنگ سسٹم وغیرہ اور کچھ اپنی اپس ہیں اس کی بیلٹن وہ یوز کر رہی ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی حضر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیکن بھی پریس کرتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا